لیکن ایک بات ہے اگر آپ پی سیو کی مریض ہیں تو اس کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ پی سیو کے مریض کے اندر کیا ہوتی ہے انویویلیشن ہوتی ہے جو انڈے ہوتے ہیں وہ اووری کے اندر کنٹینڈ رہ جاتے ہیں ٹریٹک ہو جاتے ہیں رپچر نہیں ہوتے تو ان کا ایم ایچ بہت زیادہ آ جاتا ہے اگر آپ کا ایم ایچ بہت زیادہ آ جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کبھی بھی آپ کو گرنڈے بننے کی میڈیسن یا آئی ایف کیا گیا اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر نائلہ گائنی سلوشن کے فورم سے آج اتوار کا دن ہے اور میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانے آئی ہوں میرے بچے مجھ سے بہت ہی سخت ناراض ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اممہ آپ نے اتوار کا دن بھی ہمینے دیا تو آپ جا رہی ہیں لیکن میری ٹیم میرے بہت پیچھے پڑی ہوں گئے تھیں کہ جی بیک اپ میں ویڈیوز ہی نہیں ہیں تو آپ آئیں اور آپ جو ہے وہ ویڈیو چھوٹ کریں تو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ کیسے پتا چلایا جا سکتا ہے کہ آپ کی جو انڈے دانی ہیں اس کے اندر انڈے پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے یا وہ آپ کے اندر انڈے بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے تو اس کا پتا کیسے چلایا جا سکتا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بیسیکلی تین ٹیسٹ ہوتے ہیں میرے بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیریئیڈز اب ہماری ایج بھی ایسی ہو گئی ہے فورٹی یئرز ہو گئی ہے ہمیں پیریئیڈز بھی ریگولر نہیں آ رہے تو اب میں کیسے پتا چلے گا کہ ہم پیریڈنٹ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہم کراتے ہیں اس کی ایج ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ہم مہینے کے جس دن آپ کو پیریئیڈز آئے ہیں اس کے پہلے دوسرے یا تیسے دن میں میکسیمم کرا سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب آپ کو پیریئیڈز آئے ہوتے ہیں تو اس وقت کچھ ایجز کو سٹیمولیس ملتا ہے جو کہ ایک سائیکل کے اندر اگروٹ ہو جاتے ہیں اور ان ایجز میں سے ایک ایج زیادہ اچھے طریقے سے گروہ کرتا ہے اور دے فورٹین کے اوپر پراملنٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ فولیکل میں سے ایج رپچر ہوکے فٹیلیٹی سائیکل کے اندر اینڈر ہو جاتا ہے تو یہ کتنے ایجز رکروٹ ہوئے ہیں ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایف ایس ایچ کے اوپر ہوں ایف ایس ایچ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ مینسز کے فرسٹ 3 ڈیز کے اندر سائیکل کے اندر اگرام کراتے ہیں اور اس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ایک خاص لیول تک آتی ہے تو ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا جو ایجز ہے وہ رکروٹ بھی ہوئے ہیں اور ابھی ان کے اندر ایجز موجود ہیں جو کہ اپنے سائیکل کے اندر چلتے جا رہے ہیں اگر آپ کے پیریوڈز نہیں آ رہے اور آپ ایف ایس ایچ کا لیول ایک خاص لیول تک فکس ہو گیا ہوا ہے بڑھ گیا ہوا ہے پچیس سے اوپر چلا گیا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی جو اندر دانی ہے اس نے ایجز پروڈیوز کرنا سٹاپ کرتے ہیں یہ بہت ہی ریئر کے ساتھ ہیں بہت ہی ریئر کے ساتھ ہیں کہ وہ پرمنٹ ہی ہوتا ہے دوسرا ٹیسٹ جو کہ ہم چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی اندر دانی اینڈے پروڈیوز کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے وہ دے ٹونٹی وان کے اوپر سیرم پروڈیسٹی رون کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بڑا ہی ایکیوریٹ ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پچھلے جو آپ کے تین ہفتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کیا انڈے سائیکل میں ریکروٹ ہوئے کیا ڈیویلپ ہوئے کہ نہیں ہوئے پورے سائز پر انڈا گیا اور کیا انڈا پھٹا یا نہیں پھٹا یعنی یہ آپ کو پروپر سٹیٹس بتا دیتا ہے دے ٹونٹی وان کا پروڈیسٹی رون اگر اس کا لیول ایک خاص رینج میں آتا ہے جس کو لیوٹیل فیز کہتے ہیں اس میں آ جاتا ہے تو یہ چیز کا سگنل ہوتا ہے کہ آپ کے اندر فولیکلر ایکٹیوٹی ہو رہی ہے انڈے بن رہے ہیں پھٹ رہے ہیں اور سائیکل میں ریکروٹ ہو رہے ہیں اگر سپمپس اویلیپل ہوں گے تو وہ آپ کو فیٹلائزیشن کی طرف لے جائیں گے تیسرا ٹیسٹ جس کو اے ایم ایچ کہتے ہیں اے ایم ایچ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ سائیکل کے کسی بھی ٹائم پر کروایا جا سکتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ خاص رینج ہوتی ہے عمر کے مطابق اگر آپ اس رینج میں فول کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انڈے دانیاں کام کر رہی ہیں اور ان کے اندر ایک ریزرو موجود ہیں جو کہ پرگنینسی کے لیے یوٹلائز ہو سکتے ہیں دیکھا یہ گیا ہے کہ 30 ایئر سے اوپر جو ہوتا ہے 30 ایئر کے بعد جو ہے وہ اے ایم ایچ کا جو انپلی ایپل ہے وہ اور ہوتا ہے اور 30 ایئر سے پہلے اے ایم ایچ کا لیول اور ہوتا ہے ہر عمر کے مطابق اے ایم ایچ کی خاص رینج ہوتی ہے جو کہ سمجھی جاتی ہے لیکن جو آج کا لویلیشن انڈے بننے کی بولیاں کھلا کھلا کے جو بلا وجہ بغیر ضرورت کے کھلائی جاتی ہیں جو اس سے اے ای ایم ایچ کا لیول کام ہو سکتا ہے اور اس سے خرابی ہو سکتا ہے تو اگر آپ کی ایج ہے 35 کے اوپر اور اپ کا اے ای 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 ایج ٹو ہے یا ٹوو پوئنٹ ٹو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایج کی حصاب سے اے ای 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 ایچ ٹھیک ہے اور آپ پرگننٹ ہو سکتا ہے میرے پاس بہت ساری پیچھینٹ آتی ہیں 35 یئر کے اوپر جن کی infetterریٹی پانچھے سالوں کے ہوتی ہے اور جب میں ان کا AMH کرتی ہوں تو ون آ رہا ہوتا ہے یا ایون ون سے بھی کم آ رہا ہوتا ہے تو وہ بہت لو ایج ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت تھوڑے ایک گرہ گئے ہیں جن کو ہم نے بہت سینسیبلی یوز کرنا ہے ان بیشنس کو مگردی ان کی سٹریٹ فورڈ آب آئیں گے اپنی طرف چلے جائیں تاکہ آپ کی یہ ایگز نکال کے اپنے آپ کے ہزبن کے سپرم کے ساتھ ملا کے ایمڈیوز بنا کے فریز کر لیے جائیں اور آن ورڈ آپ یوز کر سکے ان کو اپنی فیڈیلیٹی کے لیے اور یہ جو ٹیسٹ ہے AMH کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ سائیکل کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا اور ہر عمر کے حصہ جب آپ ریپورٹ کراتے ہیں تو ریفرنس رینج لکھی ہوئی ہوتی ہے جو جانگ لیئر بچیاں ہیں جیسے دو تین سال بیس بائیس بائیس سال کی بچیاں ہوتی ہیں ان میں یہ تقریباً چھ سات چھ تقریب پانچ چھ کی رینج میں ہوتا ہے لیکن ایک اپنی بات ہے اگر آپ پی سیو کی مریض ہیں تو بہت پر اس کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ پی سیو کے مریض کے اندر کیا ہوتی ہے انویلیشن ہوتی ہے جو انڈے ہوتے ہیں وہ اووری کے اندر کنٹینٹ رہ جاتے ہیں ٹریٹک ہو جاتے ہیں رپچر نہیں ہوتے تو ان کا ایم ایچ بہت زیادہ آ جاتا اگر آپ کا ایم ایچ بہت زیادہ آ جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کبھی بھی آپ کو گرنڈے بننے کی میڈیسن یا آئی وی ایف کیا گیا تو آپ کے اندر اوویرین ہائپر سٹیمولیشن ہونے کا ایک سنڈروم ہونے کا رسک زیادہ ہے یعنی اقدام سے آپ کی اووریز پھول جائیں گی اور بہت سارے ایگز رکروٹ ہو جائیں گے جس سے کہ آپ کی جو بہت زیادہ پین ہو سکتا ہے پیلویس کے اندر جو ہے وہ فلوڈ کٹھا ہو سکتا ہے یہاں تک کچھ لوگوں کے تو بازوکار جو ہے وہ temporarily گردے بھی کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں تو یہ سترہ سے آپ نے AMH کو interpret کرنا ہے اور اگر آپ کی age کے مطابق آپ کا AMH ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی اندیدانیاں کام کر رہی ہیں last جو most sensitive test ہوتا ہے وہ entral follicle count entral follicle count کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے periods first 7 days کے اندر جب آپ کی bleeding ویرا تھوڑی کام ہو جائے یا stop ہو جائے پانچ میں یا چھٹے دن کے اوپر تو ہم ایک tvs کرتے ہیں trans vaginal scan کراتے ہیں جو کہ expert doctor کرتا ہے اس کے اوپر آپ کی اندیدانیوں کو freeze کر کے section کو freeze کر کے ان کے اتنا number of eggs count کیے جاتے ہیں اگر آپ کی ہر ovary میں پانچ سے اوپر eggs visibly نظر آ رہے ہیں right side پہ بھی پانچ سے اوپر ہیں left side پہ بھی پانچ سے اوپر ہیں یعنی آپ کا total entral follicle count 10 سے اوپر آ رہا ہے تو یہ ایک اچھا entral follicle count ہے یہ usually ہم IVF کے patient کے لئے ریکھتے ہیں اگر 10 entral follicle count نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ stimulation کے اوپر ان کے اندر eggs ملنے کے چانسز کافی بہتر ہیں تو یہ بھی کسی بھی age کے اندر کرائے جا سکتا ہے اگر آپ کا اگر آپ کا entral follicle count 5 سے نیچے آتا ہے لیکن 3 to 5 کی range میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ moderate ہے آپ کا پر ovary میں نہیں دونوں ovaries میں ملا کے 6 تک آ رہا ہے یا 5 پر ovary آ رہا ہے تو آپ کو IVF کا چانس ضرور لینا چاہیے آپ کے اندر ہائر ڈوزز کے اندر اچھے نمبر of eggs جو ہیں وہ نکل آتے ہیں لیکن اگر آپ کا entral follicle count دونوں ovaries میں بہت کام ہے یعنی ایک total 2 to 3 تک ہے تو اس صورتحال کے اندر ہم پیشنٹ کو پہلے کامسل کر دیتے ہیں کہ it is possible کہ ہمیں just 1 to 2 egg ملے follicle ملے اور وہ بھی at the time of rupture at the time of egg pick up وہ empty follicle ہو یعنی اس میں ہم کچھ بھی اس میں سے نکال نہ پائیں mature ڈا ہمیں نہ مل پائیں تو یہ پھر آپ کی call ہوتی ہے کہ آپ اس کے اوپر risk لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے ہیں ہماری طلب سے جو chances ہوتے ہیں they are very less لیکن پھر بھی بہت سارے patient ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اس پہ chance لینا ہے اور بہت میرے patient ایک دو ایسے ہیں جن کے وہ successfully ہم نے eggs نکالے اور ان کے embryos بھی بڑے اچھے بنے اور وہ پھر بعد میں freezable تھے ہم نے freeze کر دیئے کچھ transfer کیے کچھ freeze کر دیئے کچھ ابھی waiting میں ہے تو یہ پھر آپ کی call ہوتی ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ results ہیں تو یہ basically موٹے موٹے 3-4 test ہیں جو کہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جو انڈے دانی ہیں وہ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اور اگر یہاں تک کوئی پتا چاہتے کہ کار رہی ہے تو اس کے اندر کتنے reserves موجود ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی further اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو آپ like کریں subscribe کریں اور share ضرور کریں دوسروں تک کیونکہ یہ evidence-based knowledge ہے جتے لوگوں تک جائے گا knowledge بہتر ہوگی information بہتر ہوگی تو decisions بہتر ہوں گے thank you so much سننے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں next کسی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ